ہیلو فرینڈ میرا نام امتیاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز انجنیرنگ سو فرینڈ میں آج کو آپ کو بتانے والا ہوں انٹین کا جینین اور ڈبلکیٹ بیرنگ میں کیا فرق ہوتا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس رائٹ طرف بڑھا ہوئی ہے ہاں دکھا رہوں آپ کو جینین انٹین کا بیرنگ ہے اس میں آپ کو واضح ایک فرق دکھائی دے رہا ہے جیسا کہ یہ اس کی جو سیل لگی ہوتی ہے وہ لوہے کی آتی ہے اور آپ کو آپ تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں گے اس پر جاپان لکھا ہوا ہے یہ اورجنل جاپانی بیرنگ ہوتا ہے جو تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے یہ اچھی چیز ہوتی ہے چلنے والی چیز ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی چیز لگا ہے اچھے پاسے خرچ کر رہے ہیں تو آپ جینین چیز لیں تو آپ کو یہ لکھائی دے رہا ہوں دکھا رہا ہوں یہ اورجنل جینین انٹین کا بیرنگ ہے یا آپ دن دیکھ رہے ہیں اس پر جاپان لکھا ہوا ہے اور انٹین لکھا ہوا ہے اس کے بیرنگ کے اوپر لکھا ہوا ہے دوستو آپ کو یہ بیرنگ لگانا جاتے ہیں تو آپ یہ چیزیں ضرور چیک کر لیں کیونکہ جینین اور ڈوپلیکیٹ میں آج کل مارکٹ میں بہت چل رہے ہو دیں ڈوپلیکیٹ تو آپ کو پتہ نہیں ہے جینین کون سا ہے ڈوپلیکیٹ کون سا ہے تو یہ جاپان لکھا ہوا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے اور یہ اس کی جو سیل ہے وہ لوئے کی آتی ہے یہ جو آپ کو واضح دکھائی دے رہی ہے اور دوستو یہ آپ کو بیرنگ تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے اس کے مقابلے چائنہ والے کے اور یہ چیز اچھی ہے اچھی چیز ہوتی ہے اب آپ کو میں یہ ڈبلیکیٹ دکھا رہا ہوں اور اس میں فرق کیا ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ڈبلیکیٹ ہے میرے آت میں اور اس کی یہ جو سیل یہ ربٹ کی آتی ہے اور اس پر کوئی جاپان بغیرہ ایسا کچھ نہیں لکھا ہوتا اور یہ اسے ہی ہوتا ہے بس اسپری دبی پر جاپان لکھا ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے جینین نہیں یہ دوبلیکیٹ ہوتا ہے اور یہ مارکیٹ میں آج کے لئے بہت چل رہے ہوتے ہیں دوبلیکیٹ بہت چل رہے ہوتے ہیں دوستو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جینین اور دوبلیکیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے